موسیقی اور بڑی ایفٹ انہوں نے کیا پچھلے پندرہ بیس سال سے اور اپنے ہر پروجیکٹ کو پروفٹ کی اوپر لے کر گئے اور دیکھا جائے ایک ٹائم تھا جس میں دو پروجیکٹوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے آپ یہ سمجھ لے کہ پیسہ کمایا ہے ان کی اوپر لوگوں نے بلائنڈ رسٹ کیا سب سے پہلے این ایم سی گجر خان یعنی نیو میٹر سٹی دوسرا فیسل ٹون فیس ٹو ان کی اوپر لوگوں نے بہت اربوں کھرموں پہ پھینکا ہے کہ یہ وہ پروجیکٹ بنانے والے لوگ ہیں کہ جن کی جو پروڈیکٹ ہے وہ کبھی مائنس منی ہوئی ہمیشہ پروفٹ میں رہتی ہے لیکن آن سال چونیٹلی پچھلے دو سال سے دونوں یہ پروجیکٹ جو ہیں دونوں فلاپ ہیں این ایم سی بھی اس موقع بلکل مائنس میں ہے اور بہت ہی مائنس میں ہے یعنی کہ اگر آپ چالیس پچاس پرسنٹ کی بات کریں تو اس سے بھی زیادہ مائنس میں این ایم سی ہے چونکہ آج ٹاپک فیسلی ٹاؤن فیس ٹو کا ہے تو بینٹنگ کے بعد بڑا ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی چیزیں بھی پروفٹ میں جائیں گی جب پلوٹ نمبر لگ جائے گا تو بہت پروفٹ ہو جائے گا چلے پروفٹ نہ جاتا کم از کم وہ چیز جو تھی جو پروڈیکٹ تھی وہ لیول کی اوپر بھی آ جاتی تو کافی زیادہ لوگ کو فائرہ ہوتا لیکن فیسلی ٹاؤن فیس ٹو جب تک کام شروع نہیں ہوتا سائیڈ کی اوپر پروپر کام نہیں ہوتا یہ پچھلے ہم چھ موہر سے سن رہے ہیں کہ اگلے مینے کام شروع ہو جائے گا پھر پتا چلتا ہے نیکس منت شروع ہو جائے گا پھر پتا چلتا ہے اس سے نیکس منت لیکن جب تک ان کے معاملات حال نہیں ہوتے کام شروع نہیں ہوگا اور جب تک ان کا کام شروع نہیں ہوتا یہ پروڈیکٹ بھی مانس میں رہے گی اور جب ان کا کام شروع ہو جاتا ہے ان کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے کہ یہ پھر رات و رات اس کے اوپر برکنگ کرتے ہیں چاہے بلاس کی صورت میں ہو کمرشل کی صورت میں ہو مساجد کی صورت میں ہو یا گرونڈ کی صورت میں ہو ایکٹیویٹیز کی صورت میں ہو تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا چونکہ صورت مارکیٹ کی ساری ڈیڈ ہے تو لہٰذا فیسلی ٹاؤن فیس ٹو کے بیٹڈ بلوڈ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں پروفٹ ہو جائے گا ان کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پروفٹ نہیں ہے اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو آپ کو کم از کم بھی ایک سال مزید انتظار کرنا پڑے گا پھر جا کر اس کی مارکیٹ کی ہل جل ہوگی جا کر پروفٹ ہوگا لیکن جن لوگوں نے اپنی پیمنٹیں کی ہوئی ہیں اچھا کیا ہوا ہے اب اس کو کانٹینیو کریں یا ان کو ہولڈ رکھ لیں اور آگے آنے والے وقت میں آپ کیلئے یہ بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے مجھے اور ٹیم کو دیجی کا اجازت اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو